اسلام علیکم ویرز آج میں ایک بہت ہی مزیدار سبزی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کا نام آلو گو بھی ہے سبزیاں میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ افادیت رکھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس میں وائٹامینز ہوتے ہیں تو ہمیں سبزیاں ضرور کھانی چاہیے تو آلو گو بھی بنانے کے لیے مجھے جو جو چیزیں چاہیے ہیں وہ یہ ہیں یہاں پر میں نے تین پاؤ گو بھی لیے انہیں میں نے دھو کر کٹ لیا ہوئے دو ادد یہاں پر میں نے بڑے سائز کے آلو لے کے انہیں بھی سلائسیز میں کٹ لیا ہے آدھا کھانے کا چمچ پسی سرخ میرچ ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چاہے کا چمچ کٹی لال میرچ تین ادد یہاں پر میں نے سبز میرچیں لیے ہیں جنہیں میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا ہے آپ اگر چھوٹا کٹ کر ڈالنا چاہے تو آپ چھوٹا بھی کٹ کر ڈال سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ ادھرک لسن کا پیش ایک درمیانے سائز کا ٹیمارٹر لے کر اسے میں نے چھوٹا پیسیز میں کٹ لیا ہوئے آدھا کھانے کا چمچ نمک نمک آپ ہسوے جائکہ بھی لے سکتے ہیں ایک چاہے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چاہے کا چمچ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ یہاں میں نے سوکھی میتھی لی ہے اس سے بہت زیادہ اچھا مزے کا فلیور آتا ہے اور دھنیا میں اس کی گھانشنگ کے لیے استعمال کروں گی اور دو درمیانے سے اس کے پیاز انہیں بھی میں نے چھوٹا کٹ لیا ہوئے تو آئیم ویورز آلو گوپی کو پنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک برتن لیا ہے برتن میں میں تین سے چار کھانے کے چمچ آئیل شامل کروں گی اب اس آئیل کو تھوڑا سا میں گرم ہونے دوں گی آنچ کو ہم نے درمیانہ رکھنا ہے تو بیورز آئیل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں سب سے پہلے پیاز شامل کروں گی پیاز کو ہم لائٹ براؤن کریں گے تو اب میں اس میں سب سے پہلے ٹیماتر شامل کروں گی اب میں اس میں سارے مسالے شامل کروں گی تو سب سے پہلے میں اس میں پیسی سرک میرس شامل کروں گی نمک ہلدی پاوڈر کٹی لائل میرس ادرک لسن کا پیسٹ سوکھی میتھی دھنیا پاوڈر اور سب سمیٹ سے شامل کروں گی اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب میں اس پہ ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگاؤں گی مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے گل جائے تمارٹر بھی تو یہاں اب میں اس میں ساتھ ہی آلو شامل کر دوں گی آلو گلنے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لیتے ہیں اس لیے میں ساتھ ہی آلو کو اچھے سے بھول لوں گی آلو یہاں پہ میں نے اچھے سے بھول لیے ہیں تو اب میں اس میں گوبی بھی شامل کر دوں گی گوبی کو میں مکس کر دوں گی تو ویورز یہاں پر گوبی کو میں نے تھوڑا سا بھول لیا ہے تو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ڈھک دوں گی پانی میں نے اس لیے ہلکا سا ڈالا ہے کہ ہماری گوبی اور آلو اس میں گل جائیں تو اب میں اس کو ہلکی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک دوں گی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوبی ہماری تیار ہو چکی ہے آلو بھی ہمارے بلکل گل چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ سے ٹوٹ رہے ہیں بہت اچھے سے تو ہماری مزیدار آلو کو بھی ریڈی ہے اب میں اس میں گرم مسالہ شامل کروں گی اور سبز دھنیا شامل کر دوں گی اب میں اسے مکس کر دوں گی تو اب میں اسے ڈیش آؤٹ کروں گی تو ہماری مزیدار آلو گوبی کی سبزی تیار ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتی خوبصورت سی رنگت آئی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو اپنے گھر پر سب کے لیے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی